سمجھتی ہوں کہ یہ ویکسین کا معاملہ بھی جو ہے یہ بہت زیادہ گلوبلی جو ہے وہ جیو پولیٹکل جو رائیویلری ہے اس کا شکار ہو گیا ہے ساری جس طرح سے سپر پاورز دنیا میں ہیں وہ اپنی اپنی مند مانی کرتی ہوں اور ایک دوسرے کو ریکنائز نہیں کرتی اس وقت ویکسین کا ایشو بھی جو ہے وہ اسی جیو پولیٹکس کا شکار ہو رہا ہے مگر ویکسین جو ہیں وہ تمام افیکٹیو ہیں جن کو بھی اپروول ملاوا ہے جن کے کلینیکل ٹرائلز کے ریزلٹ اچھے آئ ہیں وہ سب اپروف ویکسین ہیں وہ سب سیف ہیں اور ریلائیبل ویکسین ہیں اور جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں زیادہ چائنیز ویکسین ہی استعمال ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم نے شرعہ اس کے جو ہے کرونا کی شرعہ میں ایک واضح کمی دیکھی ہے جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ افیکٹیو ویکسین ہیں اور یہ بیماری کو روکنے میں کامیاب ہو رہی ہیں تو اس کے ظاہر ہے کہ اب یہ گلوبلی اس کو فیصلے لینے پڑیں گے اور میں سمجھ کیوں کہ اس کو بہت ہائیسٹ فورم کے اوپر گلوبل فورم کے اوپر اس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس پینڈیمک نے پوری دنیا کو کیا اور اب ہمیں گلوبل ویلیج بان چکے ہیں اس کے اندر ہم انڈویجول ڈسیشن نہیں لے سکتے جو بھی ڈسیشن ہو وہ پورے دنیا کے لیے اپلیکیبل ہونا چاہیے مگر بہرحال اس وقت یہ جو سو کالڈ سوپر پاورز ہیں وہ کوئی ایک پوزیٹیو رول نہیں پلے کر رہی اور آپس کی جو تو پولٹیکل ان لوگوں کی رائیویلری اس کو وہ کر رہی ہیں جی بلکل ایسے ہے ڈاکٹر نوشین صاحبہ یہ بھی کہیے کہ کیونکہ ڈبلیو ایچو کی بات کی جائے تو اس کی اس زمن میں کیا ذمہ داری بنتی ہے کیس طرح سے وہ آگے آئے اور اس بات کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کرے کہ بھئی ساری ویکسن جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور اس کو ماننا چاہیے ان کی ترقی پر ازیر ممالک اگر بات کریں وہاں تو وہ لوگ پہلے ہی اس چیز سے نمٹنے کے لیے اپنے لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اس طرف بڑی مشکل سے لے کے آ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں حصے میں ڈبلیو ایچو کی کیا ذمہ داری ہے جی بلکل اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ڈبلیو ایچو وہ ادارہ ہے جس کو عالمی سطح پہ مانا بھی جاتا ہے اور دنیا کے مجورٹی ممالک جو ہیں وہ اس کی ممبر سٹیٹس بھی ہیں یہ تمام دنیا کے ممالک میں تقریباً تمام ممالک میں اس کے آفیسز موجود ہیں ریجنل آفیسز موجود ہیں اور امریکہ خود بھی اس کا ممبر تھا ٹرامپ کی کسی ایک پولیسی کی وجہ سے ٹرامپ اس میں سے بیک آؤٹ کیا تھا ورنہ یہ ڈبلیو ایچو کا ممبر امریکہ بھی تھا اور تمام یہ جو دوسری کانٹریز ہیں تو اب اس وقت بلکل ڈبلیو ایچو کو ایک فرم سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ وہ ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کی آج سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں تمام پولیسیز جو ہیں وہ سب اس پر اگری کرتے تھے اور جس ویکسین کو وہ اپروول دیتا تھا اور اس وقت جو کوویکس کی فیسیلٹی بھی جو بنی ہے وہ بھی جو کے تعاون سے بنی ہے اور وہ انشور کر رہا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر بھی ویکسین جو ہے وہ پہنچے اور کوئی ملک صرف اس لئے پیچھے نہ ر کہہ جائے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے تو وہ ایک اچھا رول پلے کر رہا ہے مگر آئی تنک کہ اس وقت اس کو ایک فرم سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے اور یہ جتنی بھی ویکسین دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں جس کو اس نے اپروف کیا اور جس کی افکیسی سیفٹی سب کچھ ڈیکلیرڈ ہے اس کو ریکنائز کروانا چاہیے تاکہ اس پینڈیمک سے مل جل کر ہم نپٹیں اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ ہر کنٹری وہ اپنی الگ پولیسی بنی ہے یہ بھی بتا دیجئے گا پاکستان میں اس وقت ویکسین کی صورتحال کیا ہے کیا ہمارے پاس ویکسین آویلیبل ہے لوگ جانا چاہتے ہیں وکن ویکسینیشن کا سلسلہ جا رہی ہے آرام سے جائیں تسلی سے جائیں کوئی شورٹیج نہیں ہے جی بالکل الحمدللہ بیچ میں ہمیں دو ایک دن کا تھوڑا سا ایک تاتل کا شکار ہوئی تھی ماملات وہ بھی اس لئے کیونکہ ویکسینیشن کھلنے کی وجہ سے آپ پریڈکٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کتنے لوگ ایک دن میں اور کس سینٹر کے اوپر آئیں گے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور کچھ سینٹر کے اوپر بہت زیادہ راش ہو گیا جہاں پر ویکسین کی وقتی طور پر تھوڑی سی شورٹیج ہوئی تھی پھر باقی جو ہمارے پاس بیک اپ میں ویکسین تھی اس کو ری لوکیٹ کیا گیا تھا ان سینٹر پر بھیجا گیا تھا کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا جب پاکستان کے پاس بیک اپ میں ویکسین موجود نہیں تھی اس وقت بھی دس لاکھ ویکسین جو تھیں وہ ہمارے پاس سٹوریج میں موجود تھیں اب الحمدللہ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ اب ہر دوسرے دن کنسائنمنٹ آ رہی ہے پچھلے سنڈے کو ساڑھے پندرہ لاکھ آئی اس کے بعد ٹیوزڈے کو بیس پائیس لاکھ وہ پہنچی اور اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ کنسائنمنٹس آ رہی ہیں اور یہ جون کے آخر تک مزید آتی رہیں گی جو اس مہینے کو تو بہت اچھے سے انشاءاللہ وہ ہو جائے گا اور پھر جولائ میں مزید کنسائنمنٹس آ رہی ہو جائیں گی اب فائزر کے ساتھ بھی ہماری اگریمنٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ تھرٹین ملین ڈوزز فائزر کی بھی جو ہے وہ پاکستان نے پرچیز اگریمنٹ کر لیا ہے وہ بھی آنے والے کچھ مہینوں میں پاکستان پہنچ جائے گی تو اب ویکسین کے انشاءاللہ شورٹیج کوئی نہیں ہے اچھا ہم بھی امید کرتے ہیں کہ شورٹیج نہ ہو ویکسین کی لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم دیکھیں کہ جو لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان کی جو ہے فلائٹس کا ان کو ایشو ہو رہا ہے جیسے کہ ان لوگوں کے پاس کارڈز نہیں ہیں ویکسینیٹڈ جو ان کے پاس ہو کے بھئی یہ ویکسینیٹڈ ہیں یا وہ جو ڈیمانڈ کی جارہے ہیں کہ فائزر یا آسٹرز آنے کا ہی لگو ملکہ دیکھیں فائزر تو اس وقت چونکہ ہمیں کوویکس کے پلیٹ فارم سے ملی ہیں اس کی ایک لاکھ ڈوزز تو وہ تو انہوں نے اپنی کچھ شرائط ہم پر آیت کی ہیں کہ ہم نے صرف ہیلتھ کامپرمائز لوگوں کو وہ لگانی ہے ان کو پریوریٹی دیں ایسٹرازینکہ ضرور باہر جانے والوں کو لگ رہی ہے پر یہاں میں آپ سب کو یہ کلیریٹی دے دوں کہ ابھی تک دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کنڈیشن رکھی ہو جو کہ جی آپ ایک سپیسیفک ویگسین لگوا کر آئیں گے تب ہی آپ کو انٹری کریں شاید کی صرف ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوویڈ نیگٹیف کی ٹیسٹ ریپورٹ ہو اور آپ جب پہنچے تو آپ کوارنٹین کریں ویگسین کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ آپ کو کوارنٹین نہیں کرنا پڑے گا ورنہ انٹری کسی ملک نے فلحال آج کے دن تک بین نہیں کی بلکل ٹھیک ہے تو ڈاک سیبا یہ بھی بتا دیجئے گا دورانیاں جو بڑھا دیا گیا ہے اس کے اوپر ابھی بڑی زیادہ کنفیوجن چل رہی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ وہ دورانیاں کیوں بڑھا دیا گیا کس سے مشورہ کر کے بڑھا دیا گیا کیا چائنا سے پوچھا گیا کہ یہ دورانیاں بڑھا دینا چاہیے جی دیکھیں اس کے اندر بلکل جو ہماری ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ تمام چیزوں کا جو ریزرلٹس ہوتے ہیں ڈیٹا ہوتا ہے اس وقت ورلڈ وائل جو ویکسینز یوز ہو رہی ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کو بہت کلوزلی جو ہے وہ مانیٹر کر رہے ہیں جو اس کا ٹائم دورانیاں جو بڑھایا گیا ہے اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ چونکہ بہت بڑی تعداد میں اب الحمدللہ لوگ جو ہیں سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو سینٹر پہ آ کے کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سمودلی یہ پروسس چلتا رہے مگر اس کے پیچھے بلکل اس کو انشور کیا گیا ہے کہ اس کا دورانیاں بڑھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ کچھ ریسرچز میں اس کا فائدے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ اگر ذرا یہ گیپ بڑھا دیا جائے تو ایمیونٹی کا رییکشن جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہو جاتا ہے یعنی ایمیونٹی زیادہ تیزی سے اور زیادہ سٹرانگ ایمیونٹی بیلڈ ہوتی ہے یہ شواہد بھی ہمارے پاس کچھ ریزرلٹ سے آئے ہیں اس لئے لوگ بلکل نہ خبرائیں اور میں بلکل اشور کرتی ہوں کہ یہ گیپ بڑھانے سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کے فائدے سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے ڈس انفرمیشن ابھی بھی بہت زیادہ لوگوں میں تو لوگوں میں کیونکہ افواہیں جب گردش کرتی ہے تو گورنمنٹ کی جنرلیب سے کیا کوئی حکمت اعملی اپنائی جاری ہے کوئی ایسی کیمپینز لانچ کی جاری ہے کہ لوگوں کو اس طرح کی ڈس انفرمیشن سے نکالا جائے اور وہ لوگ جو ہے ویکسینیشن کی طرف آئے کہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا سکے جی بالکل اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اول تو جتنی آویرنس سارے میڈیا نے آپ سب لوگوں نے جو رول پلے کیا ہے اور گورنمنٹ کے بھی جس طرح میسیجز جو ہیں آپ دیکھیں کہ عرصہ دراز ہو گیا ہے ٹیلی فوری جو رنگ ٹونز ہیں ہماری اس کے اوپر ریگولر میسیجز جاتے ہیں اس کے علاوہ پبلک سروس میسیجز ٹی وی کے اوپر بھی گورنمنٹ کے طرف سے بھی چلتے ہیں مختلف چینلز کے اوپر تو اس سے آویرنس ہوئی ہے تو آج ہم سینٹرز کے اوپر رش دیکھ رہے ہیں لمبی کیوز دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے اسی پولیسیز کو ہمیں چینج کرنا پڑا یہ جس میں ایک یہ دورانیاں بڑھانے کا بھی ہے تو بلکل بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو سات کروڑ کا حدف ہے 2021 آخر تک وہ انشاءاللہ تعالی اچھیب ہو جائے گا پر اگر جیسے ہی ہمیں لگا کہ جو وولنگلی جو لوگ آ رہے ہیں جب وہ لوگ سارے کور ہو جاتے ہیں تو باقی لوگوں تک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ خود پہنچیں گے اور ان کو کنونس ہونے گے اور ان کو ویکسینٹ کریں گے ملکل ٹھیک ہے ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نوشین آمیت صاحبہ کے پاکستان سے آپ بات کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ویکسین اس وقت موجود ہے آپ لوگ جائیں خود کو ویکسینٹ کروڑا ہے آگے بڑھتے ہیں وات کرتے ہیں موڈی کا مخصوص کشمیری رہنماؤں پر مشتمل اے پی سی کا جو ڈراما ہے وہ مکمل اب